سلام اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مجھے سامنے آئے تو میں اس کی موشے کٹوں گا آپ کو خان صاحب سے محبت کرنے والی ایسے بیس سالہ محمد ابراہیم سے ملوائیں گے جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں لیکن زمان پار لاہور میں عمران حان صاحب کی حفاظت کے لیے پہنچ گیا ہے یہ محمد ابراہیم صاحب ہے جو بول نہیں سکتے ان کے ترجوان جاوے سر یہ کہاں سے آیا کیا کرتے ہیں اور حان صاحب سے کس قدر محبت یہ کا نام ہے جی ابراہیم خان یہ بنو سا ہے یہ ما شاء اللہ بڑا ٹیکنیکل آدمی ہے یہ لیکٹریشن بھی ہے شاور اپریٹر بھی ہے گاڑی بھی چلا سکتے ہیں لیکن نو ماہ سے یہ ہمارے ساتھ بنی گالا سے یہاں ہم ابھی یہاں پہ شفٹ ہوئے آج چودہ پندرہ دن ہو گئے ہیں نو ماہ سے یہ بنی گالا میں ہمارے ساتھ موجود ہے باقی محبت اس کی اتنی ہے لازوال محبت ہے خان صاحب سے خان صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے خان صاحب جو ہے میرا دل ہے میری جان ہے یہ جو ہم خان صاحب کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گریفتاری یہ کریں گے پہلے سب سے پہلے میرا فیس کرنا پڑے گا پھر آگے خان کے ساتھ پاس جائیں گے باقی یہ ہے کہ خان کو گریفتار نہیں کرتے خان صاحب سے محبت کیوں کرتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں محبت اس لیے کرتے ہیں خان نے گھولیاں کھا کے بھی پھر بھی مطلب پبلک میں عوام کے سامنے وہ مطلب ایک ہر وقت آتے ہیں آل صاحب سے اتنی محبت آپ کرتے ہیں ادھر ہموں میں رہ رہے ہیں اور پچھلے نو مہینے سے گھار کیوں نہیں جاتے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں گھار اس لیے نہیں جاتا یہ عورتوں پہ بھی گولیاں چلاتے ہیں عورتوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں خان صاحب ایک اچھا لیڈر ہے اس لیے ہم میرا دل نہیں کرتا گھر جانے کو میں دری ہوں شباز شریف صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتا ہے پوری دنیا میں شباز شریف نے ہمیں بیزت کروایا جا کے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے کون ٹھیک ہے پاکستان میں پاکستان میں کیا کہہ رہے ہیں مرال حان صاحب ٹھیک ہے یہ کہتا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کتنے پرسنلٹی والے ہیں کیسے چلتے ہیں لوگ ان کے فین ہیں یہ خان صاحب ہی ٹھیک ہے ماشاءاللہ پاکستان میرے زندہ آباد زندہ آباد کب تک یہاں پہ کب تک موجودہ کب تک رہیں گے گھر دی جانا گا پاکستان چلتے ہیں واہائائائائائائائیں واہائائائائائائائائائائائ Act کتا خان ک stabil پٹ مہ forty برہو psychologically میں مہدر ہوں میں نہیں جا رہا ہوں اپنی دعائی دے دوں گا رانہ ساناللہ صاحب کا کہہ رہے ہیں رانہ ساناللہ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی مارے صاحب نے آیا ہے اپنے اپنے ہاتھوں سے رانہ ساناللہ سے بات بھی کرتے ہیں پون پر بات بھی کرتے ہیں اس کے پاس نمبر ہے وہ آگے سے پک بھی کرتے ہیں کبھی کبھی یہ فر ایکٹنگ کرتے ہیں جب وہ آواز سنتا ہے بند کر دیتے ہیں بات کرتے ہیں؟ آڈیو کال کرتے ہیں؟ آڈیو کال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کال ابھی؟ کس اوہ کہ ہان صاحب کے دیوانے آجنہ ہوا کال کرتے ہیں کس اوہ، آڈیو کال کرتے ہیں رنگ کے بات، یہ دیکھ سکتے ہیں اس پ überدانے دیا ہے سناولہ صاحب کی کچھ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ رہا سناولہ صاحب کامتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب کام جاتی ہے وہ کام لے لگ جاتی ہے اٹھا رہے و اکرم اچھا یہ ویسے کام کو مریم کی اور ڈیزل کا کہہ رہے ہیں مریم نوازکار ملالا فضل الرمان کا کہہ رہے ہیں یہ کہتا ہے ملالا مریم اس کے پاس بیٹھتی ہے یہ نمازیں فرط ہے اس کے اتنا پڑا پیٹ ہے کوئی نماز اس کے نہیں ہے بے ایمان ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے یہ اس کا احران ہے خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ماشاءلہ اچھا ہے نماز پڑھتا ہے پانچ وقتی تمتس بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر وقت اچھا انسان ہے یہ جان خان صاحب کے لئے دے سکتے ہو بلتا ہے میں گرفتاری دینے کے لئے بھی تیار ہوں جان دینے کے لئے بھی تیار ہوں لیکن خان صاحب کے پر آج نہیں آئے گی انشاءاللہ میں خود جو ہے نا تیار ہوں خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لئے آئے تو کیا کرو گے آپ یہ کہہ رہا ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لئے ہی آئیں گے پہلے ہماری جانوں سے گزرنا پڑے گا ہمیں مارنا پڑے گا رہا ہے خان صاحب سے محبت کرنے والا یہ نوجوان بیس سالہ محبت ڈبراہیم کس قدر حان صاحب سے محبت کرتا ہے اپنے اسے بول نہیں سکتا ہے لیکن اپنے جذباتوں کو کس طرح بیان کر رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے محبان اور صاف علی حان کو اردو پائنٹ سے جازت دیجئے اللہ نکمہ ڈبراہیم کس طرح بیان کر رہا ہے